اسلام علیکم پیارے دوستو جوکی ورکر کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست سیب امید کرتا ہوں آپ سب خیرگز سے ہوں گے دوستو آج ہم جس کام کے بارے میں جو کام سیکھنے جا رہے ہیں وہ شٹل کے بارے میں ہے کہ پرانے شٹل کو ہم نے سرویس کیسے کرنا ہے اگر آپ کا شٹل پرانا خراب ہو گیا ہے یا اس کے اوپر سوئیاں وغیرہ لگ گئی ہیں یا اس کے نوک خراب ہو گئی تو آپ نے پرانے شٹل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے بھائیو آپ کو سمجھ پوری آئے گی آپ ویڈیو کو آپ برائے میر بانی پورا دیکھیں آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے آپ کی تمام پرابلم شٹل کے بارے میں وہ ساری حال ہو جائیں گی آپ نے ویڈیو کو برائے میر بانی پورا دیکھنا ہے تو اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک سکرو ڈرائیور لینا ہے اور ایک ریگمار لینا ہے یہ میں نے ریکمار لیا ہے 320 نمبر کا 320 نمبر کا اس سے زیادہ بڑا بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے موٹا نہیں لینا آپ نے بری کی لینا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے یہ والا جو تین سکرو ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ کھولنے ہیں اور یہ اس میں سے ہی ہم نے اس کی کولی کو باہر نکال لینا یہ ہم کھولتے ہیں سکرو کو یہ آپ نے بریک سکرو سکرو ڈرائیور لے لینا اور اس سے ان کو کھول لینا بڑی آسانی سے کھول جائیں گے بھو یہ بڑی آسانی سے کھول جائیں گے ان کو ہم نے کھولنا ہے اس طرح بعد یہ آپ نے ان کے سکرو کو خراب نہیں کرنا ہے ارام سے کھول لینا ہے اور کھولتے ہی یہ باہر نکلائے گی یہ دیکھیں ہم نے دوستو اس کو کھولنا ہے یہ سب سے پہلے سکرو کو کھولتے ہیں ان سکرو کو آپ نے گرنا نہیں دینا مطلب کہ آپ نے ان کو گم نہیں ہونے دینا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کا کور ہے یہ اس طرح اتر جانا ہے اس میں کچھ رہا ہو تو وہ بھی آپ نے اٹھا دینا ہے اور یہ جو ہے اس کی کولی ہے اس کو ہم نے اس طرف کر کے اتر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف کر کے اتر گئی ہے اس طرح یہ نکالنے کے بعد ہمارے شٹل میں جو کچھرہ بغیر ہے وہ بھی ہم نے نکال دینا ہے جس کی وجہ سے یہ شٹل خراب ہوتا ہے وہ کچھرہ ہی ہوتا ہے کچھرے کی وجہ سے اکثر شٹل خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایمبری کے طور پر اس میں خرابی کرتا رہتا ہے شٹل گس جاتا ہے جس کی کی وجہ سے ایک شٹل خراب ہو جاتا ہے اب ہم اس کا جو دوسری باری پتری اوپر والی وہ اتاریں گے اس کے بھی اس کے چار سکرو ہوتے ہیں اور دوسری باری پتری کے تین سکرو ہوتے ہیں اور اس شٹل کی ٹائمنگ وہ کیسے کرنی ہے وہ ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے نیچے لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں ویڈیو کا ٹائمنگ والی ویڈیو کا آپ دیکھیں جی دوستو یہ ہم نے ادھر دا نکال لیا ہے یہ لیدہ ہوگئی تین چاروں چیزیں اب میں سے کام لا دینا تھوڑا سا کیا کام کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کی نوک کو چیک کرنا ہے اس نوک کو یہ نوک ہے اس کی اس طرف سے ہم نے اس کو ریگ مار نہیں لگانا اس طرف سے ریگ مار لگائیں کہ نوک خراب ہو گئے اور پر کیسر ببکل خراب ہو جائے گا سمجھ لو اس طرف سے ہم نے اس اس طرح اس کو چینج کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی نوک بنانے کے لیے ہم نے اس طرح سے اس کو صاف کرنا ہے یہ اس طرح سے نیک چیک کر لینی ہے کہ یہاں پہ اس کا کوئی ایمبری بغیرہ تو نہیں ہے کٹا بغیرہ تو نہیں ہے شٹل کی نوک کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی کٹا بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر کٹا بغیرہ ہوگا تو پھر وہ داگہ توڑے گیا آپ کی میشین پرائے گی یہ ہو گیا اس کے بعد اس کا مارا مرآہ ٹکلیر ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کی جو دوسری پتری ہے اس کو دیکھنا یہ پتری کو ہم نے صاف کر لینا اور یہ دیکھنا و اس کی یہ اس طرح سے الباڑا چلتا ہے اس کے جاپانی شٹل کوئی بھی چینی کا ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے مطلب کی بیسی جاپانی شٹل میرے پاس ہے یہ یہاں سے داگا چلتا ہے اور یہاں پہ سویاں ٹکراتی ہیں بعض اوقات سوی ٹوٹتی ہے یہاں پہ لگتی ہے اس کے اوپر یہ در لگتی ہے سوی جس کے ویسے اس کے اوپر کٹ پڑ جاتے ہیں اور داگا مشین بار بار توڑنے لگتی ہے وہ آپ نے شٹل کی یہ پتری کو دیکھ لینا ہے سب سے پہلے نوک اور یہ پتری کی یہ سائیڈ یہاں پہ آپ نے ناخون کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں ہے اگر کٹ وغیرہ ہو تو آپ نے اس کو ریگ مار کے ساتھ کلیر کر دینا ہے ریگ مار کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کلیر کر دینا ہے آپ کا شٹل بہترین فٹنگ ہو جائے گی آواز کی آپ جو وہ تو چلنے سے واز آتی ہے وہ اس کولی کی وجہ سے واز آتی ہے اور چلنے کی واز کی واز کی آپ ٹینشن نہ لیں کہ آپ کا جتنا بھی مرضی پرانا شٹل ہے جو اگر واز کی وجہ سے چین کرنا جاتے ہیں وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے وہ نیا شٹل بھی آپ اکثر واز کر جاتے ہیں تو وہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ بہترین ہے اس کا مطلب کہ یہ شٹل ہے یہ جتنے مزی عرصے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ نا کوئی تھوڑا سا داگہ توڑنے لگے اور ہم شٹل اٹھا کے مارے اور نیا لگا دیں اور پرانا شٹل ویسے ہی پڑا رہے مرک اتنا ہو کہ باس اس کے اوپر سوئی تھوڑی سی لگی اور اس کے ساتھ وہ کٹو وغیرہ پڑا ہو جو جیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ شٹل چینج کر دیں نقصان ہو جائے آپ کا میں نے چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو آپ اس طرح رپیر کر سکتے اپنا شٹل اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی اندر کولی لگانی ہے یہ والی کولی لگانی اس کی یہ ہم نے اس طرح فٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے فٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے اس میں بٹھانی ہے اندرلی طرف سے اور دوسری طرف سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اس کے اندر جس طرح یہ ہم نے اس کو گمہ پھرانا ہے گمانے پھرانے کے بعد یہ خود با خود ہی اس میں بیٹھ جائے گے اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آتی تو دوستو ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تاکہ آپ کے بھائی کا کچھ فائدہ ہو جائے آپ کے بھائی کا چینل مونٹائز ہو سکے آپ کے بھائی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتانے کی اور خود بھی بیروزگار بیروزگاری کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گھر کا کوئی ساتھ و سمان یا کوئی مسئلہ حال ہو سکے دوستو میں بھی آپ کی طرح میر آدمی نہیں ہوں غریب آدمی ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کچھ بیسٹ ہو سکے دوستوں کو اپنا جو علم ہے دوستوں کو شیئر کرنے سے ہی کچھ مل سکے تو آپ تھوڑی سی مدد کر دیا کریں کہ ویڈیو کو پوری باج کر لیا کریں یہ آپ نے فٹنگ کے بارے میں تو آپ نے پہلے دیکھ لیا جس طرح کھولنا ہمیں اسی طرح ہمیں ٹائٹ کر دینا ہے یہ سکروو ایک طرح کہ نہیں ہوتے یہ سکروو دو طرح کہ ہوتے ہیں پتری والے سکروو کا سائز اور ہوتا ہے اور جو اس طرف جو ٹیک اپ جو اس کا ہوتا ہے اس کا سائز اور ہوتا ہے یہ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اور پتری والے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے اس کی پتری لگانی ہے یہ پتری اس طرح ہم نے لگا دی نہیں اس کے سکرو کے ساتھ ہے دوستو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو پولش کر کے آپ استعمال کریں اگر آپ کا شیٹل کو کبار کی طرح شیٹل پڑھا ہوگا بکار شیٹل پڑھا ہوگا آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کا انشاءاللہ آپ کا شیٹل بہترین ورک کرے گا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی دوستو نیسٹ ویڈیو کے لیے میں سب بھائیوں سے جازت چاہوں گا میں طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم